کنجوس باپ کو مرتی ہوئی حالت میں دیکھ کر بیٹے نے بلوا لیا اور دو گناہ بڑا کفن سلوا لیا کہ باپ نے زندگی بڑا بڑا درد ساہا نہ ٹھیک سے پہنا نہ ٹھیک سے کھایا اب کم سے کم من بھر کے اڑا تو سکوں گا کفن کہتے ہیں کان میں پڑتے ہی بیٹے کی بات باپ جی نے کھولی دھیرے سے آنکھ بولے بیٹے ٹھیک نہیں ہے تیری مر جی کیوں کرتا ہے پجور کھرچی اس کفن کے آدھے کپڑے سے میری لاج ڈھکنا آدھا سنبھال کے رکھنا کپڑا ہے رکھا رہے گا خراب نہیں جائے گا تُو جب مرے گا تیرے کام آئے گا اتنی کنجوس میں ایک کہانی سنا رہا تھا اور وہ کہانی ہے بڑے زبردست ایک آدمی کی جو بہت دانی تھا اس کا نام تھا دانچند دانچند تو مستی میں لگ دیا تھا نام نپٹ کنجوس تھا دھیلا نہ دے کسی کو بیوی نے بولا دانچند پوری زندگی ہو گئی ابھی جاننے کی باری ہے کچھ تو دان کرو کچھ تو ساتھ لے جاؤ اس نے بولا دان نہیں ہوتا میرا صبح نہیں ہے میں کیا کروں اس نے بولا گنگائی نہاؤ کچھ تو دھلیں گے گھر سے بارہ کلومیٹر دور گنگا جی اس نے بولا چلو گنگا جی نہانے میں کونسا پیسہ لگتا ہے پیدل پیدل گیا بارہ کلومیٹر کیونکہ آٹو کروں گا تو گنگا جی پہنچا اب بولا وہاں گھاٹ کو جاؤں گا تو پنڈا ملیں گے وہ مانگیں گے وہ میں نے مردہ گھاٹ گیا کہ وہاں آتو سالہ کوئی جھنجٹ نہیں اتنا کنجوس اب کہتے ہیں کہ بھگوان کو مستی سوجی بھگوان نے کہا ایسا آدمی نہیں دیکھا اب وہ جیسے ڈب کی مارنے اندر جھکا بھگوان پنڈا کا روپ بنا کے سامنے پرکٹ ہو گئے جیسے ہی باہر نکلا بھگوان نے کہا ججمان کی جے ہو اس نے بولا تم کون ہو بولے ہم پنڈا ہیں بڑے سنتوشی برہمان ہیں ویسے تو یہاں کبھی کبھی آتے ہیں تمہارے ایسا بھی کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی آتا ہے سال سال بھر کا کھانا دے جاتا ہے اس نے بولا سال بھر کا ہم تو نہیں دے سکتے ہیں بولا مہینے کا دے تو بولا ہم تو ایک دن کا بھی نہیں دے سکتے ہیں تو بھگوان نے بولا کچھ تو دینا پڑے گا پندہ بن کے آئے تھے بولا کچھ تو اس نے بولا چلو ایک دھیلا دیتے ہیں اس سامنے میں چلتا تھا دھیلا بھگوان نے بولا چل تو دھیلا ہی دے بولا وہ بھی ابھی نہیں ہے ادھار لے لو بھگوان نے بولا چلو ادھار ہی ٹیک ٹیک تو اس نے بلا ادھار ہے پھر کبھی دیں گے اس نے بلا ٹھیک ہے گیا واپس بارہ کلومیٹر تھکا آرہ بارہ گیا تھا بارہ آیا تھکا آیا آیا گھر میں آکے سو گیا تھوڑی دیر بار گھر کا دروازہ کٹ کٹ آیا ججمان کی جے ہو بیوی نے دروازہ کھولا دیکھا تو وہی پنڈا بلا ہاں بلا آپ کے پتی دیو نے کچھ ادھار لیا ہے وہ لینے آیا پتنی نے آدمی کو جگایا جاگو کسی پنڈا کو کچھ کہنے کو دے آئے تھے بلا ہاں بلا آ گئی ہیں بار بلا جا کے کہہ دو کہ ان کا طبیعت خراب ہے اب کنجوسی دیکھو اب وہ جا کے بولی ان کی طبیعت بہت خراب ہے اب پنڈا نے بولا وہ ہمارے ججمان ہے جب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہم یہی رہیں گے تم کھانے وانے کا سمان بنا دو ہمیں کوئی تکلیف نہیں وہ تو بیٹھی گیا چوکڑی مار کے اب بی بی پھر اندر گئی بولی وہ تو بیٹھی گئے ہیں اس نے بولا جا کے کہہ دو کہ مر گئے اب یہ آئی روتی روتی تو گجر گئے اب یہ مر گئے تو ہنتکال ہو گیا اس نے بولا ججمان گجر گئے بولا ہاں بولا تم کہاں گاؤں میں جا کے اکیلی عورت خبر پروگی ہم خود ہی خبر کر دیتے ہیں باہر گئے اور جب تک تو وہ روتی تب تک تو بتائے سب کو کہ دان چند گجر گیا دان چند گئے اب دیرے 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 بیڑی کٹھی ہونے شروع ہوگی دیرے 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 بیڑی کٹھی ہوگی دان چند کے گھر میں اکٹھے ہوگا اب دان چند کو باندھ لیا لے جانے کی باری اب وہ بی بی رو گئے یہ مرے نہیں ہیں لوگ انہیں بولا یہ تمہارا موہ ہے ایسا یہ تمہارا موہ ہے سب کو ہوتا ہے اور وہ کم بخت بھی بند گیا سانس رو کے بیٹھا ہے اب اس کو لے جانے لگے رام نام ستھے ہیں اور وہ بھی چل پڑا اتنا نپٹ کنجوس چتا پہ رکھ دیا بھگوان نے بولا دنیا ہم سے ہارتی ہے ہم اس سے ہارتی ہے بھگوان نے بولا یہ مر جائے گا سالہ کچھ دے گا نہیں بھگوان نے بولا ہم ججمان کے کان میں کچھ کہنا چاہتے ہیں لوگوں نے بولا کہہ دو مہاراج اب تو بس تیاری ہے بھگوان نے اس کے کان نے بولا آیا ہوں بیکنٹ سے تجھ سنگ ناتا جوڑ میں بیکنٹ سے آیا ہوں تیرے سنگ ناتا ہم نے جوڑا ہم بھگوان ہیں آنکھے کھول اس کو لگا ارے واہ واہ تو خود بھگوان آگے ہیں جیسی آنکھے کھولی دیکھا سامنے وہی پندہ پھر آنکھے بند کر لی بھگوان نے بولا بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے بس دیلا چھوڑ دو اور جاؤ تو اتنا کنجوس ویبی کمانا جو ساتھ میں دھن کے تین پریوگ ہوتے ہیں دھن کے تین پریوگ ہوتے ہیں بھوگ دان ناش اگر بھوگ اور دان نہیں ہو رہا تو ناش آٹومیٹیکل ہی ہو جاتا ہے اگر بھوگ اور دان نہیں ہو رہا تو ناش میں آپ کو کامیاب ہونے کا سوتر دے رہا ہوں ابھی ایک زندگی بھر کامیاب ہونے کا اور زندگی بھر کامیاب رہنے کا سوتر سننا چاہتے ہو تو بولو ہاں سب سے آسان راستہ آگے بڑھنے کا پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ جو تم کو ٹھیک لگے پرسنٹیج تمہارے ہاتھ میں ہے بھگوان کو اپنا پارٹنر بنا لو 5% اور 10% پرسنٹیج in your hands make a partnership with him وہ اگر پارٹنر ہو پارٹنرشپ کیسے چلے گی صرف کلپنا کرو جتنا پیسہ کماؤ اس کا کچھ بھاگ یہ آپ کے اوپر ڈیسائیڈ کرتا ہے اور پارٹنرشپ ہمیشہ تب کرو جب امام سمال ہے آپ کہتے ہیں ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں ابھی کیا فائدہ ہے کیونکہ ابھی دیا جا سکتا ہے جب بڑا ہوگا تو دینے کا مر نہیں کرے گا always do a partnership when the amounts are small آپ نے بولا 5% دوں گا done 100 کروڑ آ جیں گے تو 5% دینا مشکل ہوگا 100 روپے ہوں گے تو 5 روپے دینا آسان make a partnership with him my difference اور وہ کہتے ہیں دان اگر دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو اور ہمارے ہاتھ تو الٹا ہے ہمارے ہاتھ تو پنکھوں پہ لگا جاتا ہے پھلاں کی یاد میں دان وہ آدمی مرنے کے بعد بھی گھومی رہے چکر گھننی کی طرح دیکھا ہوگا آپ نے میری بات کو اترواز مت لیو کس دنے کیا ہو تو ایسے مطلب بتانے کی کیا ضرورت ہے اور تو اور میں نے شمشان گھاٹ کے بینچوں پہ لکھا دکھا ہے پھلاں کی یاد میں دیا گیا یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کیا ہاں جس کو پتا چلنا ہے نا اس کو چل جائے گا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کو پتا چلنا ہے اس کو چل جائے گا لکھنے کی ضرورت 5% 10% choose your percentage today 22 فروری 2019 اور be a partner of جو بھی پیسہ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں اس لئے بتا رہا ہوں جب تک آدمی آچرن پھر اچھا رہن او سے ایک اور چیز بھی آتی ہے کچھ لوگ چار رہن پہلے کرتے ہیں آچ رہن دو سالہ 5% 10% choose your percentage today become a partner اور دان دیجی ایک ہاتھ سے کہ دوسرے ہاتھ کو بھنک بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا لیکن لوگ اتنے نپٹ کنجوس ہیں ملہ نصر الدین کو ایک رات کچھ لوگوں نے گھرد بوچا پیچھے پسٹل لگا دی ملہ نصر الدین کو ایک رات کچھ لوگوں نے گھرد بوچا اور پیچھے پسٹل لگا جو ہے نکال دے ورنہ جان سے جائے گا ملہ نے پیچھے مر کے دیکھا بولا تھوڑی دیر سوچنے دو وہ لوگ بھی چونکے ایسا آدمی پہلی بار ملا زندگی دعا پہ لگی ہے ایسے میں کون سوچنے کی بات کرتا ہے ملہ بولا میں بینہ سوچے کوئی کام نہیں کرتا میں دھرمگیان ہی ہوں برمگیان جانتا ہوں ایسے بینہ سوچے سمجھے کچھ دیر ملہ نے آنکھ بند کری آنکھ کھولی بولا اچھا تم گولی مارو یہ آدمی اور چونکا بولا پاگل ہے کیا تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنے جان ملہ نے بولا دیکھو میں برمگیان آدمی ہوں پیسہ رکھا ہے بڑاپے کے لیے جب پیسہ ہی نہیں رہے گا تو بڑاپے میں کروں گا کیا اور اس جیون کا کیا ہے یہ تو مفت میں ملا ہے ایک دن جانا ہی ہے لے لے تو ہی لے 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 تو ہی لے لے کہتے ہیں وہ آدمی بھاگ ہی گیا کہ اس کو کیا مارنا ہے مرے مرائے کو کیا مارنا ہے یہ تو سورگی ہے ہی ایسے ایسے بھی آپ کو کلاکار ملیں گے جو دان میری چھوٹی سی گزارش کہ دان دینے سے پیسہ اچھا مجھے بتاؤ آپ لوگ کرتے بھی ہوں گے ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہوں گے کرتے ہوں گے دیتے زیادہ ہو کہ ملا زیادہ ہے ملا زیادہ ہوتا ہے کہ دیتے زیادہ ہو اچھا ایک اور بات بتاؤ ملا پہلے ہے کہ دیا پہلے ہے دیتے بھی کم ہے دیتے بھی بعد میں پھر بھی چودری ہیں اور میں پھر ایک بات بولتا ہوں اس کا اسی کو دینے میں کیا مہانتا ہے اس کا اسی کو دینے میں کیا مہانتا ہے اور کسی پیج اخبار پہ کسی پنکھے پہ کسی بینچ پہ آپ نے دیکھا بھگوان نے کہیں نام لکھا ہو یہ پروت میں نے بنائے یہ ندیاں یہ میں نے بنائے کہیں دیکھا آپ اور اسٹیتو اس سے بھرا پڑا ہے اس نے کہیں آپ لکھتے ہیں پھنا کی یاد میں پنکھا دان دیا گیا اور وہ پھنا تو چلا گیا اور آدمی گھومی رہے زالہ اوپر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیے تو وہے بھی کمائیں جو ساتھ میں جائے گا make a habit 5% my defense 10% choose your number become a partner to the universe nobody can stop you my defense دنیا میں کوئی طاقت آپ کو آگے بننے سے نہیں روک سکتے آج 22 فروری کو یہ ایک resolution لے کے جائے یہاں سے